تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو بات ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اپنے بلوگ کے لیے کنٹیکٹ اس کا فارم کیسے بناتے ہیں کنٹیکٹ اس کا فارم بنانے سے پہلے پہلے اس فارم کے بارے میں سن لیں کہ وہ ہوتا کیا ہے اور اس کو استعمال کس لیے کیا جاتا ہے اب سپوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے آپ کے بلوگ کے ذریعے اس کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ کہ وہ آپ کے بلوگ کی کسی ایک پوسٹ پر کسی ایک آرٹیکل کے اوپر آ کر کمٹ کرے اور آپ کو اس کا فیڈبیک دے دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی کسی اور حوالے سے یا کوئی آپ کو پرسنل بات آپ سے کرنا چاہتا ہے تو تب آپ سے رابطہ کرنے کے لیے جب اس کو کسی چیز کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس چیز کے استعمال کے لیے ہم بناتے ہیں کنٹیکٹ اس کا فارم تاکہ ان کا اگر کوئی وہاں پہ وہ کوئی نئی چیز چاہتے ہیں کوئی سپیسیفک چیز چاہتے ہیں یا انہیں کسی اور چیز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ ڈائریکلی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ پوسیبل ہے کہ کمٹس کمٹس سمٹائم اتنی زیادہ آ جاتے ہیں جب آپ کا بلوگ یا آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ چلنے لگ جاتی ہے تو دیفنیٹی کبھی اتنے کمٹس آ جاتے ہیں کہ جو ایکچل بات ہوتی ہے وہ سکی ہو جاتی ہے تو اس لیے کنٹیکٹس کا فارم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پرسولی آپ سے بات کر سکے پرسولی اپنا میٹ اپ ڈسکس کر سکے کہ انہیں آپ کی بلوگ سے کوئی چیز چاہیے یا پھر آپ کو مزید کوئی سجیشن دینا چاہے تو وہ کنٹیکٹس کے فارم سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور سے دیکھئے گا ٹی ویزو ہمارا پیج تھا کا اب آؤٹ کا اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے دیکھئے گا یہ یہاں پہ پیج کے اوپر جائے گی آپ سین ویسے ہی یہاں پہ نیو پیج اور یہاں پہ ہم نے نام اس کا رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس فارم کو کیسے کرنا ہے پیشتی بار تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ اب آؤٹ اس پیج جنریٹر کے ذریعے ہم نے اس کو بنا لیا لیکن یہ جو پیج ہے اس پیج کو کریٹ کرنے کے لیے ہم وہ میتھڈالوجی استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ سرچ کریں گے گوگل فارم ٹھیک ہے تو گوگل فارم آپ کے ڈرائیب میں بھی ہوتا ہے جب یہ اوپشن یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی اوپشن یہ موجود ہیں سارے اس جگہ سے بھی آپ آ سکتے ہیں ڈائریکٹلی اگر آپ یہاں پہ سرچ کرنا چاہے تو یہاں سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اگر اس طرف سے جانا چاہے تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں لائک یہ فارمز یہاں پر ہیں تو آپ ادھر سے بھی بنا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے سرچ کر لیں وہ ڈائریکٹلی وہاں پر چلا جائے گا اگر ادھر سے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے جہاں سے آپ مرضی جانا چاہے آپ پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنا ہے گوگل فارمز کے اوپر یہاں پہ ہمیں ایک فارم چاہیے ہوگا جس کے اوپر ہم اپنا جو ہے ڈیٹا کسی یوزر سے لیں گے ٹھیک ہے تو اب یوزر سے جب ہم ڈیٹا لیں گے تو ہم وہاں پر ریکوائرمنٹس بھی ڈیفنیٹلی اپنے رکھیں گے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کو کیا کیا چیز چاہیے کیا کیا چیز نہیں چاہیے تو آپ یہاں پہ بلیک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک کنٹیکٹ انفرمیشن کا فارم یہاں پر موجود ہے آپ یہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں تو بلیک پہ جب آپ یہاں پہ آئے گے یہاں پہ آپ کو questions add کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ اس کی description وغیرہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ add کرنے پڑتے ہیں like یہاں پہ آپ وہ چیز لکھیں گے جو آپ کو آنے والے شخص سے پوچھنا چاہتے ہیں like میں یہاں پہ اسے کہتا ہوں اس کو تو ختم کرنا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ name لکھے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ اپنا text لکھے اور text لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے required ٹھیک ہے تو اس طرح جب وہ text لکھے گا اور لکھنے کے بعد جب وہ send کرے گا تو آپ کے پاس وہ directly message آئے گا اور message جو ہے وہ response یہاں پر show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ simple کسی سے کوئی message لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے simply یہاں پہ اس سے message لے سکتے ہیں اور اس کے بعد مزید چیزیں آپ یہاں سے add بھی کر سکتے ہیں like آپ یہ چاہتے ہیں کہ نام تو ہے اس کا لیکن اس کے ساتھ اس کا جو email address ہے وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے بعد میں رابطہ بھی کر سکے تو آپ یہاں پہ plus کے اوپر click کریں گے اور plus کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ ایک اور option آ جائے گا ایک اور option کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اس چیز کو دیکھئے گا میں یہاں پہ کچھ changing کروں گا اور اس کا comparison اوپر والے کے ساتھ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اب یہاں پہ email ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ answer جو ہے وہ آپ کا short form میں ہونا چاہیے یا اگر long form میں کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے کبھی بھی multiple choice پہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ multiple choice پہ کر دیں گے تو پھر problem ہو جائے گا ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو paragraph کر سکتے ہیں paragraph mean کہ کسی نے بہت بڑا message لکھنا ہے آپ کو تو وہ آپ کو بہت بڑا message بھی لکھ کر سکتا ہے اس کو بھی definitely آپ یہاں پہ require کر دیں گے require کا کیا مطلب ہوتا ہے require کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جب تک یہاں پہ email نہیں لکھے گا تب تک وہ آپ کو message send ہی نہیں کر سکے گا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے آپ کو بار بار messages کرتا ہے 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 لیکن وہ email جو ہے enter نہیں کرتا تو آپ specify نہیں کر پائیں گے کہ کون آپ کو message کر رہے ہیں جو نام سے تو کبھی بھی specify نہیں کیا جا سکتا نام تو کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس mail آئے گی تو تب آپ اس mail کے ذریعے اس شخص کو identify کر سکتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ mail کر رہے ہیں چی کے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کا form یہاں پہ بن چکا ہے form بننے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے یہاں پہ send کے اوپر send کے اوپر جب آپ click کر گئے تو اس طرح کا interface آپ کے پاس آئے گا اور یہاں پہ اوپر تین options آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ہی option ہے ایک ہی option ہے اور یہ اس طرح کے تین options آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو دو options ہیں یہ دونوں options ہمارے کام کے نہیں ہیں ہمارا کام کا option جو ہے وہ یہ ہے تو آپ نے یہاں سے یہ جو code یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس code کو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے copy copy کرنے کے بعد یہاں page کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہاں پہ pencil کے نشان کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ اس کو کر دینا ہے html view hyper text mark of language اس کو کہتے ہیں اس view میں کر کے یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور جو وہاں سے آپ نے copy کیا تھا میں یہ آپ کو manually کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ confusion نہ ہو کہ اچانک کیسے آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو paste کریں گے تو یہ سارا code آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گا show ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو یہاں سے publish کریں گے ٹھیک ہے جو ہی آپ اس کو publish کریں گے تو آپ کا page یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اپنا page جو ہے وہ create کرنا ہے اور یہاں پہ اس page کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا page کس طرح create ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ untitled form آ رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ untitled form کیسے آئے کیونکہ ہم نے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا تھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو untitled form آ رہا ہے یہاں پہ تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو اب ہم نام دے دیں گے اب یہ ساری چیزیں دیکھئے گا کس طرح change ہوتی رہتی ہے یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ ہم اس کو contact us کا نام دے دیں گے یہ ساری کی ساری جو mistakes ہیں ساری کی ساری mistakes اس لیے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ confusion ہو رہی ہوتی ہے بات میں کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہوگا تو یہ ساری mistakes آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اب کیا کرنا ہے جی یہ یہ فارم آپ کا بن گیا ہے سارا وہ چوکتے ہو گیا اگر تو آپ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں جی میں اس کو جو ہے دوبارہ بناوں گی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو نے چھیک ہے اس کو ویسے کا ویسے رہنا رہنے دینا ہے آپ کا فارم جو ہے وہ یہاں پہ بن چکا ہے آپ اس فارم کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ contact us یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ہمارا کیا تھا untitled فارم تھا یہاں پہ اب contact us لکھا ہوا ہے تو اب یہاں پہ آئیں اس کو آپ کریں refresh اور refresh جب ہم نے کیا تو یہاں پہ وہ contact us شو ہو رہا ہے جہاں پہ untitled تھا ٹھیک ہے ایک اور چیز اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دو جگہ پہ contact us شو ہو رہا ہے ایک شو ہو رہا ہے یہ اور ایک شو ہو رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں اب یہاں پہ بات اور سے دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ رہتے ہیں contact us تو ہمیں یہاں پہ contact us نہیں رکھنا پڑے گا اگر ہم اس کو یہاں سے ہٹا دوتے ہیں تو یہاں پہ definitely ایک جگہ پہ ہمیں رکھنا پڑے گا تاکہ شو ہو جائے ہمارا کہ یہ contact us کا فارم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے simply کرنا کیا ہے simply یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ جو untitled لکھا ہوگا جہاں پہ ابھی ہم نے contact us کا فارم جو ہم نے لکھا ہے اپنے طرف سے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں سے ختم کر دینا ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ title دینا ہی نہیں ہے اگر آپ یہاں اس page کے اوپر جو آپ نے اوپر یہ والا title آپ نے دے رکھا ہے اگر آپ نے title یہاں پہ دے رکھا ہے تو اب کیا کریں گے یہاں پہ کوئی title نہیں دے گے اگر آپ نے یہاں پہ title نہیں دینا تو پھر آپ یہاں پہ title دے دیں ٹھیک ہے اب بہتر practice کیا ہے بہتر practice یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ contact us دیتے ہیں ہے تو ادھر آپ کا contact us show ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیتے ہیں تو اس جگہ پہ show ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب زیادہ چکر میں پڑوں ہی نہیں ہمیں اس contact us form کو ہی جو اس کا title ہے اس title کو ہی میں اڑا دوں تاکہ ہم جب یہاں اس جگہ پہ آئے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو form ہے وہ ہمارا contact us کا form ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس جگہ پہ میں لکھ دیتا ہوں contact us اور اس کا جو title تھا اس کو میں کر دیتا ہوں ختم اب اس کو ہم نے کر دینا ہے update update ہو گیا اب ہم نے جانا ہے back ہم نے دیکھنا ہے post کو post ہماری load ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آکے refresh کر دینا اوکے اب یہ ہمارا contact us کا form complete بن چکا ہے اوکے فائن ہمارا form بھی بن گیا سب کچھ بن گیا اب ہم نے چیک لیا کرنا ہے کہ بھائی جو form ہم نے بنایا ہے کیا وہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ ہمیں تو یہاں پہ آنسر چاہیے نا یہاں پہ ہمیں آنسر چاہیے ہمارے پاس آنسر نہیں آئے گا تو پھر ہمارا form تو کسی کام کا نہیں ہے تو ہمیں یہاں پہ آنسر بھی چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے ایک ڈمی ڈیٹا یہاں پہ دیکھیں لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں نادر اور یہاں پہ میں اس جی میل کے ساتھ اچھا میں ایک ایرر آپ لوگوں کو پہلے کر کے بکھا رہے ہیں میں یہاں پہ جی میل نہیں لکھتا ہوں دیکھیں کیا آیا this is a required question بات سمجھ آئی کہ اگر آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو آپ بھیج ہی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم send کریں گے تو ہمارا message send ہو جائے گا your response has been recorded ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اور send کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی اور message send کرنا ہے تو اگر یہاں پہ آکے وہ send کر سکتا ہے اب یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا ہمارے پاس اس کا response بھی آیا ہے یا نہیں آیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس response بھی آ چکا ہے اور اس کا جو email ہے وہ بھی آ چکا ہے اگر یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہوئی ہوگی تو اگر بھی کوئی confusion ہو آپ لوگوں کو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا اب میں یہاں پہ تمام جو اس کی فنکشنیلٹیز ہیں وہ ساری میں repeat کر رہا ہوں تو home پہ میں نے کلک کیا ہے home کے اوپر کلک کرنے کے بعد کل ہم نے page create کیا تھا about کا working ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج ہم نے form create کیا contact us کا یہ چیز اب دیکھیں اب کیا کیا میں نے کیا contact us پہ کلک یہاں پہ کیا لکھا ہوگا ہے blog reason کیا ہے reason یہ ہے کہ یہ جو contact us ہے اس کے اندر ہم نے link رکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے click view اور یہاں پہ اس link کو کر لینا ہے ہم نے copy ٹھیک ہے یہاں پہ آنا ہے layout پہ جانا ہے layout پہ جانے کے بعد جہاں پہ ہمارے links پڑے ہوئے ہیں ہم نے وہ links open کرنے ہیں یہ ہمارے links یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہمارا contact us کا یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو کرنا ہے edit edit کرنے کے بعد url والی جگہ پر جو ہم نے link وہاں سے copy کیا تھا یہاں پہ اس کو آکے paste کر دینا ہے اس کو کرنا ہے save یہاں سے save اور اس کے بعد ہم ختم اب دیکھئے گا اب میں اس کو again proper ریفریش کرتا ہوں اس کو یہاں سے view بلوگ کرتا ہوں یہاں ہمارا ہوم پیج آگیا ہمارے بلوگ اور یہاں پہ about پہ میں نے click کیا تو ہمارا یہ about اس والا پیج آگیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد contact us پہ click کیا تو ہمارا اب یہاں پہ دیکھیں contact us والا form بھی ہمارا یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جتنا جو کام تھا وہ سارا ہمارا complete ہو چکا ہے جو ہم نے pages بنانے تھے اور اس کے بعد نیکس یہ چیزیں ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ خاص نہیں ہیں ای میل ای میل میں جو لنک ہم نے رکھ دیا تھا وہ پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد help کے لیے ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا ایک ایک اور پیج ہوتا ہے terms and conditions کا تو وہ ہم کل discuss کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارا pages والا کام جو ہے سارا ختم ہو جائے گا اس کے بعد لنکس آپ لوگوں نے یہاں پہ سارے add کر لینے ہیں موسیقی موسیقی